اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی ناظرین اکرام ویسے تو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت سی نئی چیزیں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں مگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں یا پھر کسی نئی جگہ پر جانے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں جی ہاں دوستو یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا کیونکہ ایک اندازہ کی مطابق دنیا کے نوے فیصد لوگ اس کا شکار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اکثر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ تمام تر معلومات سے اگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی محصول ہوتی رہے ناظرین کرام اس عمل کا نام ڈی جا وو ہے جو کہ ایک فرنچ زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پہلے سے دیکھا ہوا دوستو اکثر وہ لوگ جو ڈی جا وو کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف وہ اکیلی ہی ایسے ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کے نوے فیصد لوگ اس وہم کا شکار ہیں اور اس کے مطالق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں جو کہ ہر کسی نے اپنے طور پر ڈی جا وو کے بارے میں اپنی رائے دی ہے لیکن ان میں سے ہر ایک تھیوری پوری طرح سے مشکوک ہے اور ان پر کئی اعتراضات اٹھایا جا سکتے ہیں البتہ کسی بات کے بھی شواہد موجود نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح ہماری جسم سے باہر نکل کر کچھ کام کرتی ہے اور وہ کام ہمارے سب کونشیس مائنڈ یعنی لاش اور ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم حقیقت میں وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور ان خیالات میں ہم بہت سے نقشے تیار کرتے رہتے ہیں پھر جب ان میں سے کچھ لمحات ہماری حقیقی زندگی میں عمل درامت ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل پہلے بھی ہو چکا ہے تیسرا نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں ہماری کچھ عادتیں ہمارے جسم کی کچھ حصے کسی حد تک اپنے والدین پر ہوتے ہیں اور اسی دوران ہمارے اندر اپنے ماں باپ کی کچھ یادیں بھی آ جاتی ہیں اور پھر جب ریالٹی میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے والدین پہلے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ پہلے سے دیکھا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن دوستو نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پرانی یاداشت نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ واقعہ اپنے پیش آنے سے صرف ایک لمحہ پہلے اپنے نزدیکی امکان کی ایک جلک دکھاتا ہے تو اگلی لمحے اس واقعے میں داخل ہوتے ہی ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری یاداشت میں پہلے سے موجود ہے لیکن میری سمجھ کے مطابق دیجا وہ کہ یہ سارے کے سارے نظریات اور تجربات کسی نہ کسی جگہ پر جاگر غلط ثابت ہوتے ہیں چنانچہ یہ بھی اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا صحیح علم صرف وہی جانتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی ملتا رہے ایک نیٹ آفک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ